پاکستان اور یو اے ای میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق پاکستان میں موجود یو اے ای کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کی ہے اور اس ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ یو اے ای ڈیلیگیشن دس سپتمبر کو پاکستان کا دورہ کرے گا اگر ابھی کی بات کریں تو پاکستان یو اے ای کے درمیان گیارہ بلین ڈالر کی ٹریڈ ہر سال ہو رہی ہے اور اس ٹریڈ میں پچھلے کچھ سالوں میں دس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ٹریڈ اگلے پانچ سالوں میں گیارہ بلین ڈالر سے بڑھ کر چالیس بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی نو اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان یو اے ای کو چاول فروٹس ویجی ٹیبلز ٹیکسٹائل پروڈکٹس اور انڈسٹریل مشنری وغیرہ ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ یو اے ای سے آئل میٹل کیمیکلز اور ٹرانسپورٹ ایکیپمنٹس وغیرہ امپورٹ کرتا ہے فری ٹریڈ سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمام پروڈکٹس جو پاکستان یو اے ای کو ایکسپورٹ کرتا ہے بغیر کسی ٹریڈ بیریر اور بھاری ٹیکسوں کے یو اے ای پہنچا کریں گی جس سے یو اے ای کے شہریوں کو پاکستان میں بننے والی چیزیں دیگر کنٹریز کے مقابلے میں سستی ملا کریں گی جس سے پاکستانی پروڈکٹس کی سیلز زیادہ ہوگی اور الٹیمیٹلی سیلز زیادہ ہونے سے پاکستانی انڈسٹری کو زیادہ کام کرنا پڑے گا جس سے اضافی جابز کریٹ ہوں گی ایکسپورٹ انکریز ہونے سے پاکستان ہینسم اماؤنٹ حاصل کر سکے گا اور دونوں کنٹریز کے بائی لیٹرل ریلیشن مزید مضبوط ہوں گے جس سے پاکستانی شہریوں کو یو اے ای میں اچھی جابز مل سکیں گی دوسری اپ ڈیٹ یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ملک میں تیز ترین 5G انٹرنیٹ سرویس لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے قبل 2019 اور 2020 میں ہواوے اور جیز 5G انٹرنیٹ سرویس کا تجربہ کر چکے ہیں دسمبر 2022 میں 5G سرویس لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس کی لانچنگ میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنی تھیں اگر ابھی کی بات کریں تو پاکستان موبائل کنیکٹیوٹی میں انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں ناؤ اس 5G سرویس سے کیا فائدہ آسل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اس سرویس کی آنے سے گورنمنٹ کو تقریباً دو بلین ڈالر تک کی اماؤنٹ لیسنس کی مد میں ملے گی سرویس کے لانچ انہیں سے ٹاورس لگیں گے جس سے جابز کریئٹ ہوں گی اور انڈسٹری کو بھی فائدہ آسل ہوگا 5G سرویس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ آپ کو دس ہزار ایم بی پر سیکنڈ کی سپیڈ دے سکتی ہے جبکہ 4G کی سپیڈ ایک سو ایم بی پر سیکنڈ تک ہوتی ہے یعنی ایک مووی کو 4G سرویس کو یوز کر کے اگر آپ دس منٹ لگا کر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو 5G سرویس کا یوز کرتے ہوئے وہی مووی آپ دس سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اسی تیز سپیڈ کو یوز کرنے سے ہر فیلڈ میں اڈوانسمنٹ آئے گی مثال کے طور پر اسلامباد میں بیٹھا ایک ڈاکٹر کراچی میں موجود مریض کا روبارٹ کے ذریعے آپریشن کر سکے گا کمپیوٹر کا یوز کر کے بغیر ڈریور سے چلنے والی گاڑیوں کو گھر بیٹھ کر کنٹرول کیا جا سکے گا آن لائن سرویس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی سیکیورٹی کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یقینی بنا سکیں گے آن لائن ایڈوکیشن کی فیلڈ میں اس سرویس سے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ سکے گی گیمز کے دیوانے افراد کسی بھی گلچ کے بغیر آن لائن گیمز کھیل سکیں گے یعنی ہر فیلڈ میں یہ 5G سرویس ٹیل کا مچانے کی صلاحیت رکھتی ہے ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں